بات اس بڑے موضوع کی کرتے ہیں جو ہمارے معاشرے کا انتہائی اہم حصہ ہے اور جس موضوع پر ہم گفتگو کرتے ہیں اگر آج اس پر روک نہیں لگائی گئی تو آنے والے دنوں میں مزید پریشانیاں مزید پیچید گیاں ہمارے سامنے ہوگی کیونکہ جمہو ہو یا کشمیر ہو اور اعداد شمار یہ بتا رہا ہے کہ ایک لاکھ سے زیادہ ایسے نوجوان ہیں لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں جن کی عمر سٹھ سال سے بھی اوپر ہے لیکن ابھی تک ان کی نکاح ابھی تک ان کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں تین وجوہات بڑی ہیں ایک یہ کہ شادی نکاح اب کے دنوں میں اتنا بڑا مسئلہ بنا ہے کہ گریب بیٹیاں گریب لڑکے اس کی اور سوچ بھی نہیں سکتے ہیں ایک طرف سے یہ چل رہا ہے کیونکہ اس طریقے کے رسوم آتم نے جوڑے ہیں انٹائر یونین ٹیریٹری میں ہندو میں سکو میں عیسائیوں میں مسلمانوں میں ہر جگہ یہ ایک روز دا سوسائٹی ایک پریشانی ہے پھر جب ہم کشمیر صوبے کی بات کریں اور سرین اگر شہر کی بات کریں تو پچاس ہزار سے زیادہ ایک فگر جو مختلف ایجنسیز اور انجیوز کی طرف سے سامنے رکھی گئی ہے ایسی بیٹیاں ہیں جو تیار ہیں شادی کے لیے لیکن ہونی پا رہی ہے کیونکہ رسومات اس طریقے کے بنی ہوئے ہیں اس پر ذرا گفتگو کریں گے کہ ہم سب کی ذمہ داری کیا ہے ملی ذمہ داریا کیا ہے ہمارے ساتھ ڈاکٹر میروائز عمر فاروق صاحب جوائن کر چکے ہیں کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ اس کے لیے بڑا ایمپورٹنٹ ایشو ہے آہ لاس ٹائم جب میں آپ سے گفتگو کر رہا تھا تو ڈرنگز والا معاملہ تھا اور آپ نے جس سنجیدگی کے ساتھ اس معاملے کو لیا اور ہم نے دیکھا کہ تھوڑی بہت راحت ضرور ملی ابھی اس پر بہت کام کرنا بھی ضروری ہے لیکن اسی دوران یہ بات بھی سامنے آ رہی تھی کہ معاشرے میں ایک اور مصیبت ہماری ہے اور اس کی اور اگر توجہ نہ دی تو پھر بے رہ رہوی اور دیگر چیزیں جو آیاں بیاں ہیں ہم آنکھیں بند کر کے رکھ رہے ہیں لیکن شاید صورتیاب بہت زیادہ خراب ہے جس پر آپ گفتگو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے حکمت عملی کو ترتیب دینا کہ ہم اس سے باہر کیسے آئے چونکہ آپ مذہبی پیشوا بھی ہیں سیول سوسائیٹی کے ایک اہم رکن ہے آپ کی آواز میں ایک اثر ہے کس طریقے سے اس معاملے کو ہم دیکھ رہے ہیں جو ہم دیکھ پا رہے ہیں کیا واقعی طور پر گراؤنڈ ریالٹی یہی ہے کیونکہ آپ لگاتار مزلسوں میں جا رہے ہیں محفلوں میں جا رہے ہیں بلکل شواق صاحب سب سے پہلے تو میں ایک بار پھر آپ کی ٹیم کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں آپ سب حضرات کو کہ آپ جو ریلیونٹ جو ہمارے سوشل ایشیوز ہیں جو ہمارے جو پرابلمز ہماری سوسائیٹی کو اس وقت بلکل کھوکلا کر رہی ہیں ان پر آپ لوگ چاہے وہ منشیات ہوں چاہے وہ سماجی ایشیوز ہو اور آپ نے جو آج کا جو ٹاپک بھی ہے وہ جو نکاح کے حوالے سے اور لیک ماریجز کے حوالے سے یہ بہت ہی بہت سیریس مسئلہ ہے اس سیزن میں جہاں مجھے موقع ملا نکاح کی مجلس میں جانے کا وہاں پہ بات کرنے کا تو میرا ایک ہی فوکس ہے کہ بنیادی طور سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر میں اسلام کے دائرے کی بات کروں اور دین اسلام کے تعلق سے بات کروں کہ نکاح جو ہے جو ماریج ہے اسلام میں یہ خالی ایک سوشل ریسپونسبلٹی نہیں ہے یہ خالی ایک سماجی ذمہ داری نہیں ہے یہ جو ہے ہمیں اس کو نبانا ہے اسلام میں یہ ایک دینی ذمہ داری ہے یہ عبادت کا اس کو درجہ دیا گیا ہے اور ہمارے پاس بہت سی حادیث ہیں جس میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کی اہمیت کو بیان کیا اس کی سادگی کو بیان کیا اس کی اہمیت کو بیان کیا اور یہ کہا گیا کہ یہ ایمان کا حصہ ہے فرمایا کہ نکاح نصف من الیمان یہ نکاح ایمان کا آدھا حصہ ہے کیونکہ یہ عبادت ہے ہم نے اس عبادت کو کمرشلائز کر دیا ہے دیکھیں اسلام میں جو نکاح کا تصور ہے وہ بہت ہی سادگی سے ہمیں نکاح انجام دینا ہے اور اگر آپ دیکھیں نکاح کا جو سارا جو بندوبست ہے جو سارا اس کے جو ایکنومک جو ایسپیکٹ ہے وہ لڑکے کو اٹھانا ہے وہ لڑکے کی ذمہ داری ہے چاہے وہ مہر کی بات ہو چاہے وہ دعوت کی بات ہو چاہے وہ ولیمہ کی بات ہو چاہے وہ پوشا کی بات ہو لیکن جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو معاشرے میں نکاح اس لیے بھی مشکل ہو گیا ہے کیونکہ ہم نے اسلام کے دائرے کو چھوڑ کر ہم نے رسوم کے دائرے کو اختیار کیا ہے رسومات جو ایسی ہم نے اختیار کی ہیں جن کا ہمارے معاشرے سے ہمارے سماج سے ہمارے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے اور سب سے اہم بات اس میں یہ ہے کہ دیکھیں اسلام میں نکاح کا جو تصور ہے اور جو نکاح پہ زور دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہی آپ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو آپ نکاح کیجئے دیکھیں ہمارے سماج میں یہ تصور ہے کہ ہمیں جی پہلے سیٹل ہونا ہے ہمیں مکان چاہیے ہمیں نوکری چاہیے نوکری ٹھیک ہے ہمیں اس کے بعد کچھ وقت چاہیے ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے تو سیٹل ہونے کا جو سلسلہ ہے یہ تو سالوں سے دیکھیں یہ ایک لگتار پروسس ہے آپ آج جب جوب کر رہے ہیں آپ دائر سی بات ہے کہ چاہے بزنس کر رہے ہیں آپ جوب کر رہے ہیں یا کوئی آپ کام کر رہے ہیں آپ فوراں رات و رات وہ سب وسائل تو اختیار نہیں کر سکتے کہ آپ جو ہے ایک آرام دے زندگی بسر کر سکیں اور اپنے شریکہ حیات کو بھی اس میں انوالو کر سکیں اسلام میں یہ ہے کہ جو ہی آپ آپ جوانی کے دہلیز پر قدم رکھیں آپ اپنی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے تیار ہو نکاح کیجئے کیونکہ ایک اس کا یہ پہلو ہے کہ ایک تو جو اس کے اخلاقی پہلو ہے کہ خدا نے خاصتہ آپ جو ہے وہ ان چیزوں سے دور رہ سکتے ہیں جو کہ سوسائیٹی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نکاح کے حوالے سے جو اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جتنا جلدی نکاح ہو اتنا ہی بہتر ہے اتنا ہی جو ہے آپ آپ کا کردار اور آپ کی سوسائیٹی جو ہے وہ بہتر انداز سے اس کو ایکسپٹ کر سکتی ہے اس لیے ایک پہلو اس میں یہ ہے کہ ہمیں ایکنومکلی اس کو اس انداز سے نہیں دیکھنا ہے کہ جو بہت سے موالدین جو غلطی کر رہے ہیں کہ نئی جی ہمارا بیٹا یا ہماری بیٹی جو ہے ابھی سیٹل نہیں ہوا ہے اب اس کو ٹائم لگے گا دیکھیں آپ آپ کو یہ سیٹل ہونا ایک کنٹینوز پروسس ہے اور آپ جب شادی کرتے ہیں تو آپ ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں دونوں کی یہ ذمہ داریاں اسلام نے دونوں کی حقوق بھی بیان کی ہیں دونوں کی ذمہ داریاں بھی بیان کی ہیں تو یہ ایک ایک میوچول پروسس ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ کے توسط سے میں جو ہے والدین تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کیونکہ اس میں یہ ایک دینی اعتبار سے ان پر یہ لازم ہے کہ جو ہی بچہ ان کی جوانی کی دہلیز پہ ہو اور اپنے پاپوں پہ کھڑا ہو سکے نکاح کا فوراً بند بس کرے دوسری اہم بات تو یہ ہے ایک تو یہ ہے بڑا امپورنٹ کیا آج کے دن میں جو بنیادی فلسفہ تھا دین کا نکاح کے حوالے سے ہم اس پر گفتگو نہیں کر پائیں جس کی وجہ سے ہے صورتحال یہ ہوئی یا ہم ویسٹنائز اتنے ہوئے مغرب کی طور ہم اتنا زیادہ چلے گئے کہ ہم اپنے اسلاف کی باتوں کو بول گئے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگیاں بسر کی ہیں کس طریقے سے خوبصورت جوائنٹ فیملیوں میں رہا کرتے تھے وہ تمام چیزیں آج نہیں رہی یہ ایک بنیادی وجہ ہے کہ ہم اصل چیز سے دور ہے اور ہمیں جو دیکھ رہا ہے وہ ہمیں تباہی دیکھ رہی ہے آج کے دن میں بلکل یہ بھی ایک پہلو ہے اس کا کیوں کہ آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں جو ہے وہ جوائنٹ فیملیوں کا جو تصور ہے وہ ایسا ایسا ختم ہو رہا ہے اگر اب نوجوانوں کی بات کریں بیشتر نوجوان جو ہیں رز کی تلاش میں معاش کی تلاش میں بہت سے لوگ کشمیر سے باہر جا رہے ہیں وطن سے باہر جا رہے ہیں مغربی ملکوں میں جا رہے ہیں باقی ملکوں میں جا رہے ہیں تو ہز ایسی بات ہے کہ جب وہ ایک معاشر میں وہاں پہ جاتے ہیں وہاں کا جو تصور سوسائیٹی کا بہت مختلف ہے اور وہاں پہ جو ہے جو رشتہ ہے مرد اور عورت کا اس کو وہ اخلاقی دائر مذہبی دائروں سے نکال کے سماجی دائروں میں لاتے ہیں جبکہ اسلام میں بالکل اسی وجہ سے اس کی ممانیت کی گئی ہے کہ آپ جو ہی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھیں اور آپ اس سچویشن میں ہو کہ آپ جو ہے وہ اپنی معاش کا انتظام کر سکے تو فوراں جو ہے وہ نکاح کا بندوبست کریں اس لیے یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ دیکھیں آپ جب ایک لائف سٹائل اختیار کرتے ہیں باہر اور اس کے بعد آپ کو تھوڑی سی وہ انڈیپنڈنس کی عادت ہو جاتی ہے آپ بھی سمجھتے ہیں کہ بھئی آپ ذمہ داری پڑے گی آپ کسی کو آپ کو اپنے رسجز میں شامل کرنا ہے اس طرح سے آپ من موجی ہیں جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کرتے ہیں لیکن اس کے جو منفی اثرات ہیں وہ یہ ہیں کہ پھر لیٹ میریجز میں ایک یہ بہت بڑا جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ چل ہو جاتا ہے یہاں پر چونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی کشمیری باہر جاتا ہے ان کے پیرنٹس کی جو یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کی جمع کشمیر میں ہی شادی ہو جمع کشمیر سے ہی لڑکی ہو یا لڑکا ہو تو پھر جب وہ رشتے کی بات چلاتے ہیں تو اس میں وہ تاخی ہو جاتی ہے وہ لڑکا کہتا ہے کہ ابھی میں سیٹل نہیں ہوا ابھی مجھے ٹائم چاہیے ابھی مجھے یہ چاہیے ابھی مجھے وہ چاہیے تو یہ ایک بہت بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے نکاح جو ہے وہ لیٹ ہو رہے ہیں اور یہ ایک چیز جانا چاہیں گے اور جس طرح سے رسومات کا آپ نے بھی ذکر کیا ہے کہ جو دینی اسلام میں ہے ہی نہیں اب ان رسومات کو ختم کرنے یا ان پر قابو کرنے کے لیے کیا علماؤں کی کس طرح کی ذمہ داری ہیں سیول سوسائٹی کی کس طرح کی ذمہ داری ہیں یا جو کمیٹا ہے ان کی کیا ذمہ داری ہیں ایسے میں کیا ایسے اقدامات اٹھائے جائے تاکہ کل نہیں آج سے ہی اس کی شروعات ہو بلکل دیکھیں اس سالے سے میں دو تین چیزیں جو ہے وہ عرض کرنا چاہوں گا اور وہ اسی سے ریلیٹڈ ہیں دیکھیں ایک ہو گیا ہمارا جو ہمارا جو مان لیجئے جو مکشمیر میں یا کشمیری ہم سماج کی بات کریں یہاں پہ مان لیجئے اب ایک تو میں نے اسلامی پہلو کہا کہ اگر دیکھا جائے تو ساری ذمہ داری جو ہے وہ وہ جو شادی کی ہے وہ لڑکے کی ہے جیسے کہ ہم مسلم امالک میں دیکھتے ہیں کہ لڑکا ہی سارا انتظام کرتا ہے اور لڑکی کی والدین پہ لڑکی کے گھر پہ کوئی جو ہے وہ بوجھ نہیں پڑتا لیکن یہاں پہ چونکہ سوسائیٹی میں ڈیفرنٹ نامز ہیں چلیے اس کو ہم تسلیم کرتے لیتے ہیں کہ لڑکی کے گھر والے بھی دعوت دیں وہ بھی اپنے عزیز و اقاریو کو بلائیں اس میں کوئی حج نہیں ہے کسی کی اگر چھوٹی فیملی ہے کسی کی بڑی فیملی ہے وہ دوست اقاریو کو دعوت پہ بلانا چاہتے ہیں وہ ضرور بلائیں لیکن پھر دعوتوں میں جو ہم اسراف دے کریں دیکھئے ایک یہاں پہ مسئلہ ہے کہ جیسے وازوان ہے وازوان جو ہے ہمارے کشمیر کی ایک شناخت ہے اور بلکل ایک اس کو ہم پسند کرتے ہیں اور ہم اس کو چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا کلچر ہے اس کو برزر کریں لیکن اس میں بھی آپ دیکھئے کہ کتنا اسراف ہو رہا ہے جو بنیادی وازوان تھا دو چار پانچ آپ کے سالن ہوتے تھے آپ فیملیز کو بلاتے تھے لوگ کھاتے تھے کھاتے تھے لیکن آج یہ پانچ سالن چھ سالن سے نکل کر بیس سالن پر پہنچ گیا ہے آج آپ اگر شادیوں میں جائیں برات میں آپ جائیں یہ تصور بلکل سمجھ نہیں آرہا ہے ہمیں کہ بھئی آپ کسی کو بلارے ہیں دعوت پہ وازوان وہ کھانے والا ہے ویسے بھی یہ بہت ہیوی میل ہے آپ پہلے ان کو مٹھائیاں کھلاتے ہیں پھر ان کو جوس پھلاتے ہیں اب تو کلچر یہ ہے کہ چارٹ اور باقی چیزیں بھی اس میں شامل ہو گئی ہیں کھانے پینے کا جو بلکل جو ہے اب اس میں وہ اتنی اتنا یہ معاملہ بڑھ گیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو ایک سادگی سے ہمیں کرنا تھا وہ جو ہے ہم اب اس میں کتنا انویسٹمنٹ ہم کر رہے ہیں چلے یہ تو ہو گیا کھانے پینے کے حوالے سے آپ نمود النمائش کی اگر آپ بات کریں اس کا بھی اب اندازہ نہیں کر سکتے آج کے دور میں جو کانسپٹ آ رہے ہیں کہ بھئی ایسے ایسی شادیاں ہو رہی ہیں جس میں کہ باہر سے ٹیمز آ رہی ہیں باہر سے جو ہے وہ گانے بجانے والے آ رہے ہیں باہر سے وہ کیا کہتے ہیں اس کو میک اپ آرٹس آ رہے ہیں پھر ٹیمز آ رہی ہیں تو یہ معاملہ جو ہے یہ لاکھوں کرونوں تک چلا گیا ہے یہی ہے میں کہہ رہا ہوں جو ہمارے سماج کا اور میں بار بار اپنے خدبات میں ہی کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے سماج کا امیر طبقہ ہے ٹھیک ہے اگر وہ ان چیزوں کو ایفورڈ بھی کر سکتے ہیں ایک پہلو تو اس کا یہ ہے کہ اس کا جو ایفیکٹ ہوتا ہے کیونکہ کشمیر میں دیکھا دیکھی کا ماہول ہے یہی وجہ ہے کہ آج جو ہے وہ لڑکی کا باپ جو ہے وہ اس بات پر مجبور ہو رہا ہے کہ اس کو وہ انتظامات کرنے ہیں وہ رسومات اس کو نبانے کی وہ مجبور ہو رہا ہے کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ میرا ہمسایہ بھی یہ کر رہا ہے میرا اشتدار بھی یہ کر رہا ہے مجھے بھی یہ سب رسومات اختیار کرنی ہیں کیونکہ میرے معاشرے میں میری کیا عزت رہ جائے گی یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ نکاح کا جو آسان عمل ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ہم نے اتنا مشکل بنا دیا ہے تو ڈاکٹ صاحب اس کا سلال وہی بننے گا نا کہ میرے مذہبی پیشوہوں کی آج کے دن میں کتنی بڑی ذمہ داری بنتی ہے کیونکہ بنا مذہبی پیشوہ کے بنا خطیب کے نکاح مکمل ہی نہیں ہوگا ایک پہلو ایک انیشیٹوی لینے کی ضرورت تو نہیں ہے آج کے دن میں ہم سب نے کٹنگ اکراس اپنی جو ہماری دیڑن کی مجھد حریف میں ہی محسوس کرتا ہوں اس سے اوپر اٹھ کے ہم ایک یونینمس دیزل لے کہ بھائی بہت ہو گیا اب ذرا اس کو روکا جائے بہت ضروری ہے اور دیکھیں کہ میں مبارک بات پیش کرتا ہوں ان علاقہ جات کو جنہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں کمیٹیاں بنائی ہیں سمار سجاد کمیٹیاں بنائی ہیں اور وہاں پہ میں نے کہیں دو تین بار سنا کہ سوکور کے کئی علاقے میں یا باقی کئی دو گاؤں میں جو ہے ایسی کمیٹیز بنی ہیں جنہوں نے مختصر یہ فیصلہ کیا ہے کہ اتنے سارے مہمہ جو ہے وہ کھانے ہوں گے کوئی نمود و نمائش نہیں ہوگی کوئی یہ نہیں ہوگا تو دیکھیں اگر ایسے انشیٹیوز لیے جائیں گے ہم سب اس کو ویلکم کریں گے ہم بحثیت امام خطیب وائز ہم جمعہ کے خدبات میں اس پر بات کر سکتے ہیں ہم میڈیا کے ذریعے اس پر بات کر سکتے ہیں بلکہ کہ میں آپ کوئی چیز بتاؤں کہ ہم نے ایک مرحلے پر اٹھایا بھی تھا دوہزار دس کی بات ہے کہ ہم نے ایک قدم اٹھایا ہم نے جو ایون جو جو پکانے والے برادری ہیں جو واضح حضرات ہیں ان کو بھی اس میں شامل کیا انہوں نے بھی ہمیں یقین دلائے اور یقین جانی ہے کہ وہ تیار بھی ہو گئے کہ ہم جو ہیں اس حد سے زیادہ نہیں پکانا چاہتے لیکن ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے لوگوں کی طرف سے ہی کہ ہم پورا تعاون دینے کے لیے تیار ہیں تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ شاید اب ہم اس مرنے پر بھی آ گئے ہیں کہ دیکھیں شاید نصیحتوں سے واضح سے شاید اب اس پر اثر نہیں ہو رہا ہے میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ شاید آنے والے دنوں میں حکومت کو بھی اس پر کوئی نے کوئی کاروائی کرنی ہوگی جیسے ہم پہلے دیکھ رہے تھے کہ ایک وقت میں ایک گس کنٹرول کا ایک نظام تھا مارج کنٹرول کا ایک نظام تھا اگر یہ نہیں ہوا یہ سلسلہ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی اس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے ایسے قوانین ہمیں لانے پڑیں گے کیونکہ یہ معاملہ جو ہے بلکل ہاتھ سے نکل جا رہا ہے جیسے کہ آپ نے خود بھی کہا مجھے بھی یاد ہے کہ دوہزار دس کی دہائی میں ایک سروے آیا اخبارات کے ذریعے خالی سہر سنگر کی اگر میں بات کروں اس وقت جو سروے آیا اور میں بار بار اپنے خدبات میں نکا کے خدبات میں یہ بات دہراتا ہوں کہ سنگر کی جب آپ آئی تو تھٹی فیصد تھٹی فیصد جو ہے سنگر کی جو لڑکیاں ہیں انہوں نے شادی کی اے جو کراس کر چکی تھی اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کی وہ ایکنومک سٹینڈنگ نہیں ہے اور جو اب ایک اوہ امپورٹن پہلو اب دیکھئے یہ بہت امپورٹن کہ رشتی جو آ رہے ہیں آج کل کے زمانے میں جو رشتی آ رہے ہیں لڑکیوں کے لیے ان میں پرفرنس دی جا رہی ہے ان رشتوں کو جہاں پہ کہ لڑکی نوکری شدہ ہو گویا کہ جو نوکری والی لڑکیاں ہیں ان کی ڈیمانڈ زیادہ ہے جو نوکری نہیں کر رہی ہیں ان کی ڈیمانڈ کم ہے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہمارے لیے ہے کہ اس سے جو ہے آپ دیکھیں کہ کتنا اثر پڑے گا ہمارے سماج یہی تو میں چاہ رہا تھا کہ اگر مذہبی پیشوا اس کا فیصلہ کرے کہ جناب ہم نے اس کو سمپلیفائی کرنا ہے اگر آپ اس دائرے میں رہتے تو ہم آپ کے گھر آئیں گے نکاح پڑھائیں گے نہیں آئیں گے اگر آپ نہیں کرتے تو ہم نہیں آئیں گے اگر ایک کال اس طریقے کی چلی جاتی تو کتنا بڑا اثر ہوتا اور یہ جو ممبر و محراب ہماری مسجدوں کے ہیں اگر یہاں سے ایک میکنزم ایوال کیا جاتا اور اس پر کام کیا جاتا تو کیا ہم اس کو کہیں کابو کرنے میں کامیاب ہوں گے یہ صحیح بات ہے آپ کی اس پر ہم سب کو ایک متفقہ حیصلہ لینا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ وقت کا ضرورت بھی ہے تقاضہ بھی ہے وقت کا کہ کہیں نے کہیں اس سارے معاملے کو ہمیں روک لگانی ہے اور اس میں مسجد کمیٹی جو ہے وہ ایک اہم رول ادا کر سکتی ہے علاقے میں کہ بھئی ان گھروں میں نہیں جایا جائے گا جہاں پہ اسراف ہوگا جہاں پہ اسلامی اصول اور اسلامی اقدار کے منافع جو ہیں وہ ایسی رسومات اور ایسے رواج اپنائے جائیں گے جو کہ ہمارے معاشرے کو کھوکلا کریں لیکن وہ تو ہم وہ ہم کر سکتے ہیں لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ بدقسمتی سے یہاں پہ جو ہے وہ اس قسم کے جو انیشیٹیوز ہیں لوگ ان کو زیادہ سیریسلی نہیں لیتے اگر حکومت کی طرف سے کوئی انیشیٹیو ہو جب تک دیکھیں یہ بھی ایک ہے کہ ہمارے معاشرے میں تھوڑا سا جب تک ایک 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 جو ہے وہ آپ کے اوپر ایک حکومتی سطح پر انیشیٹیو وہ ہوتا ہے لیکن اگر آئیمائے مسجد نکاح خوان صاحب یہ فیصلہ کریں منحسل قوم کہ ہم یہ نہیں پڑیں گے جی نکاح شادیاں ہوں گی نہیں ایسی لہویش شادیاں ہوں گی نہیں پری ویڈنگ پوست ویڈنگ کا کنسپٹ ہی ہمارے آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا یہ جو پندرہ پندرہ بیس بیس پکوان بن رہے ہیں ایک بار اگر آپ کی طرف سے کال آ جائے سب کی طرف سے کال آ جائے یہ آٹومیٹکلی ایفیکٹ پڑے گا چاہے دس ہی پرسنٹ پندرہ ہی پرسنٹ شروعات نے پڑے لیکن پڑے گا ضرور اتنی مجھے ضرور امید ہے اور جو ہمارے ساتھ آن لائن دیکھ رہے ہیں وہ آپ سے جاننا چاہے ہیں کیا وقتی ضرورت تو نہیں ہے چیز کی نہیں بلکل آپ کی بہت اچھی رائے ہے اور بجے سبیتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب علماء کو ایک نیک 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 متفقہ جو ہے وہ لہے عمل اختیار کرنا چاہیے اور اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان ایسے شادیوں پہ ہم نہ جائیں جو کہ بلکل اتنی لیوش ہوں جس کا جو اثر ہے ہمارے جو ہے وہ سماج پہ پڑھ رہا ہو ہماری سوسائیٹی پڑھ رہا ہے بلکل اس پہ ہم بلکل انشاءاللہ کام کر سکتے ہیں اور ایک چیز جو آنے والا جمعہ ہے کیا امید رکھے کہ آنے والے جمعہ کے دوران خدوے سے قبل ہی اس حوالے سے بات کی جائے تاکہ لوگ اس پر بھی عمل کرنا شروع کر دیں کیونکہ سرنگر کے اندر جو ریپورٹ حالیہ ریپورٹ آئی ہے سرنگر کے اندر تقریباً چونتیس فیصد ایسے لڑکوں لڑکیوں کی تعداد ہے جن کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی ہے نہیں بلکل انشاءاللہ میں تو اکثر آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی اور میڈیا باقی بھی حوالے سے بھی میرا فوکسی اس بات پہ رہتا ہے کہ جب تک ہم سماجی لحاظ کے حوالے سے اپنے میں تبدیلی نہیں لائیں گے سماج میں جو ہے وہ تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی ہمیں خود اپنے گھر سے انیشیٹیو لینا ہے اپنے انڈیویجویل سے انیشیٹیو لینا ہے مورین ماملوں پہ ہم ضرور انشاءاللہ بات کریں گے جمعہ کو بھی میں اس پر بات کروں گا اب چونکہ شادیوں کا سیزن تو چلا گیا اس وقت اب کشمیر میں تو اب اس نہیں ہوتے بات انشاءاللہ اگلے سال کے لیے جو ہے وہ مارچ اپرل کے بعد جب ساتھیوں کا شیزن پھر سے شروع ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ تب تک ہم یہ کوشش کریں کہ جو آپ کی راہ ہے کہ تمام جو علماء یہاں کے ہیں مساجد ہیں ہمارے پاس ایک متحدہ مجلس علماء کا پلیٹ فارم ہے تو اس کو بھی ہم یوٹلائز کر سکتے ہیں اس کے ذریعے سے بھی ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ اس قسم کا ایک جو ہے وہ ایک اعلان جائے اور دوسرا یہ بھی کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ موڈل نکاح نامہ ہم بنائیں جس میں کہ بلکل یہ وضاحت کے ساتھ ہو کے رسوم کی بات غیر اسلامی رواج کی بات وہ بھی ہم وضاحت کے ساتھ کریں اور یہ لازمی رکھیں کہ جو بھی کوئی خطیب یا نکہ خان جب نکاح پڑھنے جائے گا تو ان لائنز کو یا ان ایشیوز کو وہ اٹھائے گا وہاں پہ اس پہ وہ بات کرے گا تو اس پہ بھی انشاءاللہ ہم ہم کام کریں گے